میری بار کوئی بھری ہوئے تو ہمیں معاف کریے جو تھوڑی حالت خراب ہے جاگرہ میں کھیول رات جاگرہ کو جاگرہ نہیں کہتے اگر رات جاگرہ کو جاگرہ کہتے تو اللہ سارا جیون جاتا ہے کہنے کا مطلب لکھا ہے بیچاروں سے جاگیے تو جاگرہ کرموں سے جاگیے تو جاگرہ کبھل رات بھر کمر ہلائیے صبح حلوہ چنانی جیے گھر جائیے تو جاگرہ نہیں اور آج کل بھی آج کل تو محولی ایسا ہی ہو گئے بھجن کرتن سب منورنجن ہو گئے پیچھے آپ دیکھا دو سال مندروں میں تالے بند تھے لوگ کہہ رہے تھے کرونا ہے کرونا نہیں ہے بھگوان نے سویم سب کو بھگایا ہے سب بھاگو ہیں اللہ بند کرو تک کیونکہ ہم ہم اپنے منورنجن کے آگے آگے یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم کس کا اپہاست کرتے ہیں اور جو جس نے پوری شرشتی پوری کائنات بنائی ہے ہم اس کا اپہاست نہیں کرتے ہیں آئیے ایک جیکار میں آپ سے باہر بار نہیں کروں گا کیونکہ جیکار جب بھی بولی جائے کوئی بھی بھجن گائے بھجن میں آپ ہاتھ اٹھائیے تالی بجائیے مت بجائیے لیکن جیکار جب بھی بولیے دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دینا چاہیے باقی آپ کی مرچی ہے کیونکہ اپنا اپنا بھی ریک ہوتا ہے اور نہیں کابل بھی ہرے ہوتا ہے یوں تو لاکھوں بھگتے ہیں میاں کو منانے والے پر لاکھوں میں سچا ایک ہوتا ہے بولی درگاں میاں کی بولو تپے شریح میاں کی بولی بارہ دے بھی میاں کی آئیے پہلی لچنا شریح رام جی کے چڑھنوں میں رکھوں گا کیونکہ میرا ماننا ہے رام جی کا نام لیجے ہنیوان جی خوش اور ہنیوان جی کا نام لیجے تو سارے دیوی دیوتاں خوش کیونکہ بھگت شروع منی ہیں اور کہتے ہیں کہ سکھی میر جی جی رگا دھا جی بھی ہنی شرشنا ایک ہوتا تھا اور سب سے بڑی بات ہوئی ہے وہی جو رام رچی رہا تھا اور کاکو کر بڑھاڑا ہی ساسا تھا تو آئیے آئیے یہ بھجن چند میرے کہنے سے سبھی لوگ ایک ایک شب سنیں اچھا لگے تو آشیرواد چاہوں گا اور دیکھیں میں گاؤں گا تو کیون بھجن ہوگا سارے مل کے گائیں گے تو کرتن ہوگا تھوڑی دل کا یہ سما گم ہے کیونکہ بھارمنٹی کوئی افچارکتہ مدھنے بھائی ہے کیونکہ جس دن ماں افچارکتہ ہمارے لیے آئے گی تو ہمیں بہت تقیب دوائیے پہلی رشنا رام جی کے چڑھنوں میں اور اس سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کے کندس فیجے کا سالے بھی لکھیں بلیے راگویندر سرکار کی امن سطحنوان کی آئے گی جو سکھ چاہو جگت میں لیلو رام کی اوٹ جو سکھ چاہو جگت میں لیلو رام کی اوٹ اندھن چند سب کچھ مجھلے کر نہ سکے کوئی چھوٹ سیاہ اور رام چند کی اور سارے مل کے دھائی اور کہیں ہرے لام ہرے لام جب چھکے تھے ہنمانا اس منتر کی مہمان کو سارے ججنے جانا تو ہاتھ اچھانے کی زبیوت نہیں مچھی مچھی تاریا سارے بھجائی ہے اور جو کہا ساتھ ہیں جرور اور اپنی حاضری سوئم لگائی ہے اور کہیں ہرے لام ہرے لام جب چھکے تھے ہنمانا ہرے لام ہرے لام ہرے لام ہرے لام ہرے لام اس منتر کی میں ہی پاک ہوں سارے ججنے جانا اس منتر کی ہرے لام ہرے لام ہرے لام ہرے لام ہرے لام ہرے لام اس منتر سے ہمت نے ساگر کو بار کیا لے گرا اس منتر سے ہرے ليے لام ہرے لام ہرے لام ہرے لام ججو بھدھن میں بھیشن نے اس منتر کا جاپ کیا دینانا ججو بھدھن میں بھیشن نے اس منتر کا جاپ کیا رگوبر کے پیار بنے لنکا پہ راج کیا اس منتر کی مہمہ کو شبلی نے جان لیا وہ دینانا اس منتر کی مہمہ کو شبلی نے جان لیا وہ دینانا اس منتر کی مہمہ کو شبلی نے جان لیا اکھر کیوں پامل ہے یہ نام اس منتر سے ہار گیا راوڑ تا بل شالی ہو میرے راہ اس منتر سے کل سینے وہ اس منتر سے کل سینے راوڑ تا بل شبلی نے جان لیا اس منتر سے کل سینے راوڑ تا بل شبلی نے جان لیا کہ وچ تی نام چڑے وہ کنے باری کی ترد پر کہ وچ تی نام چڑے یہ تو بات رام جی کی روڑی تا لیا بجائی اور دو لائنے حنوان جی مہاراج کے چڑھلوں میں یہ بجر جب سارے مل کے جان لیا سارے دو میچہ میچہ آپ لوگ جب تا لیا بجائی اور کہیے بچ رنگ بلی ہم پہ اتنی سی میرے کر دو بچ رنگ بلی ہم پہ اتنی میرے کر دو سینے میں ہمارے دے سی آرام کا گھر کر دو سینے میں ہمارے دے سی آرام کا گھر کر دو تیرے در کا سیبک ہوں چروں پا پچاری ہوں وہ تمہیں چھوڑ کہا جاؤں تیرے گھر کا بکاری ہوں وہ تمہیں چھوڑ کہا جاؤں تیرے گھر کا بکاری ہوں تو سارا تعلی ہو جا کے کہنا کس در کے بکاری پہ تھوڑی سی نظر کر دو کس در کے بکاری پہ کس در کے بکاری پہ سینے میں ہمارے بھی سی آرام کا گھر کر دو سینے میں ہمارے بھی سی آرام کا گھر کر دو چلوں میں چلوں میں سی رکھ کر دو پلی بولے لے دو حبت پنکچ اشکوں سے حبت پنکچ اشکوں سے سوامی دھولے لے دو سوامی دھولے لے اور کہنا ایسا میرے جیون کا ایسا میرے جیون کا بس ایک پہ کر دو سینے میں ہمارے بھی سی آرام کا گھر کر دو اور یہ ایک کامن مطرہ ہیں سکلال جی کی اور سے اور ایک سو ایک سو ایک روپے ماں کے چڑوں میں دیوہ کر سینجی کی اور سے آئے ہیں سو بڑھا نہیں ہے وہی اور ہو بھی جائے گا میہا کیا گی پردان جی ہے تو بڑھا کیا گی کوکی بھیا پردان جی جی یہ جو آپ نے کہا یہ مان نہیں دلو ہے ایک شکرانے کا بھجت دروار میں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ہر بار مانگتے ہی نہیں رہنا چاہیے کبھی 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 بھنوات بھی کرنا چاہیے کھا کھا کبھی نمیدہ نہیں کرنی چاہیے اور ایک بات تو آپ بھی ماننے چاہیے اتنی مہاماری میں ہم سب ہی سرچت ہیں اس سے بڑی اور کوئی کرپا ہو نہیں سکتا